دنیا کی بہترین ٹیم ہونے کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم کیوں آگے نہیں بڑھ سکی اکبر بادشاہ ایک کمزور بادشاہ ہونے کے باوجود ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کیا کیا کر گیا اور عمران خان صاحب کی ٹیم میں کیا ہو رہا ہے اس پر پوری پورا پرگرام دیکھیں میرے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے ہر کرکٹ کا بڑا گروہ بڑا پندت اس بات پر اگریڈ ہے کہ جو ٹیلنٹ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے پاس ہے اور تھا وہ کسی اور ٹیم کے پاس نہیں تھی کبھی یہ لوگ اکیلے پورا میچ جتا جاتے تھے تو کبھی دوسری طرف یہ پینتالیس رنس پر منیمم رنس پر آؤٹ ہو کر ایک نیا ریکارڈ بنا جاتے تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے لیکن یہی ٹیم جب عمران خان صاحب کی قیادت میں گھیرتی تھی تو اس وقت کا کرکٹ بورڈ ایک لسٹ عمران خان صاحب کو دیا کرتا تھا اور ایک لسٹ عمران خان خود بناتے تھے جیت کے معاملے میں عمران خان بہت خودغرص تھے وہ پاکستان کو ہر صورت میں جیتے تھا دیکھنا چاہتے تھے اسی لیے ہمیشہ ان کی سیلیکٹ کی ہوئی ٹیم پاکستان کی گراؤنڈ میں اترتی اور وہ جیتے تھی ان کے دور میں پاکستان نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا ورلڈ کپ جیتا بڑے بڑے میچز جیتے آج کے دور میں کیا آپ پاکستان ٹیم سے اس طرح کی پرفارمنس کی توقع کر سکتے ہیں؟ بلکل ہرگز نہیں اس کی وجہ پاکستان کے کرکٹ کے زوال کی کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کے نام پر وسیم اکرم، وکار یونس، شویب اختر، آقب جاویز، سکلین مشتاک اور مشتاک احمد جیسے بڑے بڑے بالرز تھے ہمارے پاس جو کہ اکیلے پورا پورا میچ جتوا جاتے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ہارتے اس کی سب سے بڑی وجہ کھلاڑیوں کی آپس میں ناچاکیاں اور اختلافات تھے ایک میچ گراؤن پر ہوتا تو دوسرا میچ ڈریسنگ روم میں کھلاڑی آپس میں سیاست کر رہے ہوتے تھے جس کی وجہ ان دنوں کے اخبارات اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ہمیشہ کپتان، وائس کپتان اور سینئر کھلاڑیوں کے درمیان اختلافات کی خبریں نظر آئیں گی جس کا فائدہ ہمیشہ گراؤن میں اپوزیشن کو ہوتا اور پاکستان بری طرح میچار تھا اور یہ وہ نقصانات تھے جو ٹیم میں سیاست اور آپس کے اختلافات اور آپس کے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ کو ہوا اکبر بادشاہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کمزور بادشاہ گزرا ہمیشہ اکبر بادشاہ کو ملا دو پیازہ اور ویربل کے نام سے آپ سنا کرتے ہیں واقعات لیکن ہم لوگ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ اکبر اتنا عرصہ اس حکومت میں اتنی فتوحات کیسے کر گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اکبر پر کے پاس مان سنگھ جیسا دلیر سپسالار موجود تھا اکبر کے پاس راجہ دعوڑ جیسا ایک ایسا حکمت والا اور سیاسی چالبازیوں کو سمجھنے والا وزیر موجود تھا عبدالرحیم خانانے خان جیسا مدبر اکبر کے پاس موجود تھا مرزا عبدالعزیز جیسا شترنج کا کھلاڑی جو کہ تمام سیاسی امور کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا حکومتیں کیسے چلتی ہیں یہ سارے دعو پیچ اس کو آتے تھے اکبر ان لوگوں کی وجہ سے اور فہم و فراست میں اور دیگر لوگوں کو ساتھ رکھ کر اپنی حکومت بڑا عرصہ چلا گیا حالانکہ اکبر نے دینِ الٰہی اجات کیا اور بہت سیسے غلط کام کی ہے جس کی وجہ سے اکبر کو ایک ناپسندیدہ باتشاہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حکومت پوری کر گیا عمران خان صرف ٹرکٹ کے کپتان سے جب سیاست کے کپتان بن کر وزیراعظم کے طور پر آئے تو ان کے پاس سب سے بہترین کھلاڑی اسد عمر تھے جن کا وہ اپنے انتخابات سے پہلے اعلان کر چکے تھے یہ وزیر خزانہ ہو گئی لیکن وہ وزیر خزانہ صرف نو مہینے تک وزیر خزانہ رہی اور اب فواد چودری کے انٹرویو سے پتا چلا کہ اس کے پیچھے جہانگیر ترین کی لوبی موجود تھی جس نے اسد عمر کو چلنے نہیں دیا اسد عمر نو مہینے بعد فارغ ہوئے تو اس کی جنگہ حفیظ شیخ اور سٹیٹ میں کے موجودہ گورنر کی ٹیم آئی جن کو جہانگیر ترین اپنے جہاز میں لاتے رہے اب یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ فائنانس میں اور اکانومی میں یہ مسائل کیوں پڑے کیسے جہانگیر ترین کا شگر مافیا کے سارے سکینڈلز باہر آئے اور کیسے اس وقت اسد عمر کو فلاپ کیا گیا اس کے بعد اگر آگے چلیں تو فواد چودری خود وزیر اطلاعات کے طور بن کا نام بڑا مشہور ہو رہا تھا حالانکہ سب لوگ بڑے حرام تھے کہ کپٹان نے ان کی سیلیکشن کیوں کی کیونکہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے فواد چودری کے پاس ایک بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو پرویز مشرف صاحب کے سپوکسمن بھی نظر آتے ہیں تو دوسری طرح یوسر روزہ گلانی کا بھی موقف اور زرداری صاحب کا موقف بھی بڑا خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر یہ جب کاف لیگ میں جاتے ہیں تو ان کی حمایت اور بڑھ جاتی ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی پرانی تنقید اب ساری کی ساری اچھی باتیں بن کر فواد چودری صاحب کو وزیر اطلاع تک بنا گئی لیکن پھر بہت زیادہ مخالفت کی وجہ سے حالت یہ ہوئی کہ سینٹ میں ان کا جانا ممنوع ہوا اور پریس کلب میں بھی ان پر ببندی لگے فواد چودری کو مزارت اطلاع سے ہاتھ دونے پڑے شہریار افریدی کو وزیر داخلہ بنایا لیکن پھر سمجھ آئی کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا عوضہ ان کو دے دیا گیا وہ وزیر مملکت پر واپس آگئے غلام سرور خان کو پٹرولیم کی منسٹری ملی لیکن وہ ان کے لیے بجائے وہ اس کو سنبھالتے وہ اس پر ایک بوجھ بن کے انہیں بھی رخصت کرنا پڑا آزم سواتی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنے لیکن ان کا سکینڈل آئی جی کو فون کرنا وہ لوگوں کو مارنا اس چکر میں وہ اپنی وزارت سے ہاتھ دو بیٹھے اور جب تک چیف جسٹس ساکیب نصار موجود تھے وہ نہیں آئے ان کے جانے کے بعد ہم ان کو دوبارہ عوضہ ملا ہے اگر آپ اس کے بعد تمام آنے والے وزارات دیکھیں تو فردوس عاشق آوان آپ کو روتی ہوئی کابینہ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو وزیر قانون جو تھے بابہ روان لندیپور کے نظر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وزیر سیت آمر کیانی عدویات کے سکینڈل کی خرد برد میں آپ کو گھر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تمام وہ ٹیم تھی جو عمران خان صاحب نے سوچا تھا تیار کی تھی لیکن اس ٹیم میں کس طرح نکلا اور آپس کے جگڑے نمبر ٹو بننے کی دور نے جہانگیر ترین شاہ محمد قریشی کو آپس میں لڑوایا اور ان کی گروپنگ ہوئی نئے آنے والے بیچارے ابھی تک پریشان ہیں کہ وہ پارٹی کے کس نظریہ کی طرف جائیں ایسے میں کیونکہ کپتان مضبوط ہے اکبر بادشاہ کمزور تھا عمران خان صاحب کرکٹ کی دنیا میں مضبوط تھے سیاست میں عمران خان صاحب پاکستان کو جیتا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کپتان کا ایک میچ جو ہے وہ گراؤن میں کرونا کے ساتھ کشمیر کے ساتھ یا بین الاقوامی سطح پر اور کم سے کم اپوزیشن کے ساتھ یا کم سے کم میڈیا کی سطح پر میڈیا کے ساتھ کپتان کا روزانہ میچ ہوتا ہے تو ایک میچ کپتان کا کابینہ میں اپنے وزراء اپنے نمبر ٹوز اپنے نمبر تھریز کے ساتھ ہوتا ہے عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی تو ان کی اس بات میں بہت وزن ہے یہ جو لوگ میں نے آپ کو چند گنائے ہیں اگر آپ ان کی ٹیم کے کچھ افراد دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں شاہ محمود قریشی کا نام بھی آتا ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اجاز شاہ فہمیدہ مرزا ندیم چاند نور الحق آزم سواتی سمسام بخاری یہ سب کے سب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک بڑا وقت گزار چکے ہیں دوسری طرف اگر آپ کافلی کے لوگ دیکھیں تو ان میں آپ کو خسرو بختیار نظر آتے ہیں زبیدہ جلال رزاق داؤد عمر عیوب اور شفقت محمود جیسے لوگ یہ آپ کو نظر آئیں گے کافلی کی طرف سے آئے ہوئے اب خان صاحب کیا کرے فرشتے واقعی کہاں سے لائیں ان سب پارٹیز میں یہ سب کے سب لوگ ایک جیسے ہیں اقتدار پر یہ پانچوں انگلیاں مختلف ہیں لیکن کھانے کے ٹائم پر یہ سب کی سب ایک ہو جاتی ہیں کپتان کو ان انگلیوں کو ہرانا ہے کپتان کو ملاد و پیازہ اور بیربل نہیں کپتان کو مان سنگھ عبدالرحیم خانان خان مرزا عبدالعزیز جیسے لوگ چاہیے کپتان تاکہ اپنی اننگز کا دوبارہ آغاز کریں اور بہترین انداز مس میچ کو فنش کریں آج میرے ساتھ سوہیل وڑائیت صاحب موجود ہیں بڑی گیری دستر رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کریں